السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ والسلام والسلام على امام الانبیاء والمرسلین فقال اللہ تعالیٰ فیسان حبیبہی فی القرآن المجید فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلونا علی النبی یا اجیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم سلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و طبیبنا و مغلانا محمد و علیہ وسحبہ افضل سلواتکا و عدد معلوماتکا ببارک و سلیم آج میں کی خدمت میں مختصر ترین سوپ سے چھوٹا چھوٹسٹ خطبہ جو رسول دو جہاں حضور کو نور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارساد فرمائے ہیں آپ کی خدمت پر رکھنے کی سادت حسن کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں افشو السلام و عدیم الدعام و سلو الارحام و سلو والناس نیام تدخل جنت و سلام یہ مصند احمد میں موجود ہے ترجمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کو رواج دو لوگوں کو کھانا کھلاو آپس میں سلہ رحمی کرو اور جب لوگ سوتے ہوں تو نماز پڑھو یعنی یہ نماز تحجر کی طرف اشارہ ہے اس کے سلے میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داقل ہو جاؤ دیکھئے یہ کتنا چھوٹا خدبہ ہے اور اس خدبے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے چار نصیتیں فرمائی ہیں جو آج کے زمانے میں آج کے ماہول میں اس کا فقدان ہے اکثر کا فقدان ہے سب سے پہلی بات سلام کو رواج دینا یہ ہمارے پاس ہمارے معاشر میں کیسا چل رہا ہے وہ چھوٹا ہے میں اس کو سلام نہیں کروں گا وہ رشتے میں چھوٹا ہے میں اس کو سلام نہیں کروں گی نہ جانے کیا کیا معاملات ہمارے ساتھ چھوڑے ہیں سلام کرنے کے لیے ہم بہت پیچھے ہیں ہم لوگ بے تحاشہ دولت خرچ کرتے ہیں ایسے جگہوں پر جہاں پر نہیں کرنا چاہیے لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے بہت کم یہ ہمارے پاکٹ میں ہاتھ چاہتا ہے اور جو رشتہ داری میں بھانا ہے رشتہ داری کے بارے میں بڑا عجیب عجیب سے باتیں ہیں معاملی سے بات ہو گئی تو پھر اس کے بعد ایک دوسری کی جہر صورت نہیں دیکھنا اور یہ کہہ دینا کہ بھائی میں مر گیا تو تم نہیں آنا تم مر گے تو میں نہیں ہوں گا نہ جانا اور کیا کیا معاملات پھر اس کے بعد ہم لوگ کو اس وقت پر نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے نفی نماز تحجد کہ جب لوگ سنتے رہے تو نماز پڑھو اب غور کیجئے گا ان چاروں میں کتنے باتوں پر امت مسلمہ عمل کر رہی ہے جب ان باتوں پر عمل کرنا ہم لوگ شروع کر دیں گے دنیا کی کوئی داقت ہمیں کامیاب ہونے سے نہیں رکے دی دنیا میں بھی ہمارا روب دب دبا جو تھا اللہ تعالیٰ اس کو باہل کر دے گا اور آخرت میں تو رسول پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثارت ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ رسول پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دفل میں اے اللہ ہم سبوں کو اپنے نفس کے موٹا ہونے کا احساس دلا دے اور ہم سبوں کو اس جامع ترین خود دے کے چاروں چیزوں پر عمل کرنے کی ععلہ توفیق نصیب فرمائے بی جائی تہا ویاسی صلی اللہ علیہ وسلم بفضل سبحانہ رب رب العزت مج کی و سلام و سلام و الحمدللہ و الحمدللہ و الحمدللہ و الحمدللہ و الحمدللہ و حمدللہ